اگرام مہتا کی بیشن سو روحہ تیرے جہرائی مور پدا کی قسم قسم شبطہ میرا راضی تھا کہ حبیب کی ذل پہ دوتا کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم ساری ربیوں میں اونچا مقام جبرین دن کے مولان یا شاہِ امم اللہ کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خلق کو حق کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم ساری ربیوں میں اونچا مقام جبرین بیدہ کے علام یا شاہِ امم اللہ کی قسم اللہ صباح و دعاق قرآن مجید میں ارشاد کرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى قُلُقٍ عظیم بے شک آپ قلق عظیم پر قائد ہیں خلق کا معنی ہوتا ہے اقلاق اور خلق کا معنی ہوتا ہے بیدائش اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسلیم کی بیدائش کیسی ہے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں احسن منك لم تردت عنی و اجمل منك لم تلد النساق قلقت مبرعا من كل عیم اقلق قلقت مبرعا من كل عیم قلقت مبرعا من كل عیم اقلق قلقت مبرعا من كل عیم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمین کسی کو نہیں دیکھا اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے حساب تم نے نہیں دیکھا کسی اور نے دیکھا ہوگا اس سوال کی جوابوں بھی آپ دفعہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو گے کہاں سے جب کسی مار نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا آپ تو ہر عید سے مبرعا منظر پیدا کی گئے اس طرح پیدا کی گئے گویا کہ جس طرح آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ تو ایسا بنا دیا ہے کلامِ الٰہی میں شام شلوہا ہے کلامِ الٰہی میں شام شلوہا دلے جہرہِ نور خدا کی قسم قسمیں شبِ آر میں راز یہ تھا کہ حبید کی ذل پھے دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتا پہ تجھو کو دیا وہ خدا نے ہے مرتا پہ تجھو کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شاہا کہ کلامِ مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم سارے نبیوں میں یا شاہِ امم اللہ کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم جو کہ مبارک چہرے کی تفسیر ہے اور قسمِ شبِ تار یعنی ہنی راق کی قسم کے اندر راز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذلو مبارکہ کی تفسیر بیان کر دی جائے آئیے اب مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند باتیں سمع کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہم سب کے آپا حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارکہ میں مچر مچر کر عقیدت و محبت کے ساتھ اُوتِ پاک بھی ڈرمین اچھاور کریں بڑے بڑے بڑے